اس ویڈیو کو یہ فون لگا کر سنیں ساری باتیں دل اور دماغ تک جانے دیں ساری باتیں محسوس ہونے دیں من کو سانتی ملے گی اور کیا پتہ کچھ باتوں سے آپ کی جندگی بدل جائے اچھا دکھنے کے لیے من جیو اچھا بننے کے لیے جیو جو جھوک سکتا ہے وہ ساری دنیا کو جھوکا سکتا ہے اگر بری عادت سمائے رہتے نہ بدلی جائے تو بری عادت سمائے بدل دیتی ہیں چلتے رہنے سے ہی سفلتہ ملتی ہے اور نہ ٹھہرا ہوا پانی بھی بیکار ہو جاتا ہے جھوٹے دلاسے سے اس پشت انکار بہتر ہے جس پرکار اچھے بیچار اچھی بھاؤنا اچھی سوچ من کو حلکہ کرتے ہیں مصیبتیں پریشانییں سب پر آتی ہیں کوئی نکھر جاتا ہے تو کوئی بکھر جاتا ہے لیکن مصیبتیں ہمیسا نکھرنے کے لیے ہی آتی ہیں اب آپ بکھر جائیں تو اس میں مصیبت کا کیا دوست مصیبتیں ہمیسا انہی پر آتی ہیں جو انہیں جھیلنے سائنے کی ہمت رکھتا ہے اگر آپ ہمت ہی توڑتے ہیں تو اس میں مصیبت کا کیا دوست جس پرکار ہر ایک ایک قدم بڑھانے سے منجل پاس آتی ہے اسی پرکار ہر ایک گٹھنائیوں کا سامنا کرنے سے سفلتہ جرور ملتی ہے رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا انسان نے سمائے سے پوچھا میں ہار کیوں جاتا ہوں سمائے نے کہا دھوپ ہو یا چھاؤ کالی رات ہو یا پرشانت ہو چاہے کتنے بھی پورے حالات ہو میں ہمیسا چلتا رہتا ہوں اس لیے میں جیت جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ چل کبھی نہیں ہارے گا چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد ہوتی ہے مالی روز پودے کو پانی دیتا ہے لیکن فل موسم میں ہی آتے ہیں اس لیے جیون میں دھر رکھنا جروری ہے سفلتہ سمائے آنے پر ہی ملے گی پرتی دن بہتر چے بہتر کام کرو آپ کو فل سمائے پر ہی ملے گا بہت مشکل نہیں ہے جندگی کی سچائی سمجھنا جس طرح اوپر دوسرے کو تلتے ہو اس پر کبھی خود بیٹ کر دیکھئے پکے ہوئے فل کی تین پہنچان ہوتی ہے ایک تو وہ نرم ہو جاتا ہے دوسرا وہ میٹھا ہو جاتا ہے تیسرا اس کا رنگ بدل جاتا ہے جس میں یہ لچھا نہیں ہے وہ کبھی بھی پکا ہوا نہیں ہو سکتا اسی طرح پرپک بیٹ میں بھی تین پہنچان ہوتی ہے پہلی اس میں نرمتہ ہوتی ہے دوسری اس کے بانی میں میٹھات ہوتی ہے تیسری اس کے آدمی سواس میں رنگ ہوتا ہے جو ہوا وہاں اچھا ہوا جو ہو رہا ہے وہاں اچھا ہو رہا ہے جو ہوگا وہاں بھی اچھا ہوگا تمہارا کیا گیا جو تم روتے ہو تم کیا لائے تھے تم نے کیا کھو دیا تم نے کیا پیدا کیا جو نشٹ ہو گیا تم نے جو کچھ بھی لیا یہی سے لیا جو کچھ بھی دیا یہی سے دیا جو آج تمہارا ہے کل کسی اور کا تھا کل کسی اور کا ہوگا جہاں قدر نہ ہو وہاں جانا فجول ہے چاہے کسی کا گھر ہو چاہے کسی کا دل سبت کو کہنے کے لیے کسی سپت کی ضرورت نہیں ہوتی ندیوں کو کہنے کے لیے کسی پت کی ضرورت نہیں ہوتی جو پڑھتے ہیں جوانے میں کسی مجبوط ارادوں کے بل انہیں اپنی منجل پانے کے لیے کسی رس کی ضرورت نہیں ہوتی آنکھیں کتنی بھی چھوٹی کیوں نہ ہوں طاقت تو اس میں سارا آسمان دیکھنے کے ہی ہوتی ہے جندگی ایک حسین فابہ ہے جس میں جینے کی ایک چاہت ہونی چاہیے گم خود ہی خوشی میں بدل جائیں گے بس مشکرانے کی آدھت ہونی چاہیے کاس بنانے والے نے تھوڑی حسیاری اور دکھائی ہوتی انسان تھوڑے کم اور انسانیت تھوڑا زیادہ بنائی ہوتی اداس ہونے کے لیے عمر پڑی ہے نظر اٹھاؤ سامنے جندگی کھلی ہے اپنی حسی کو اٹھوں سے مت جانے دینا کیونکہ آپ کی حسی چھیننے کے لیے پوری دنیا پڑی ہے خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دکھوں سے اوپر اٹھ کر جینا سیکھ لیا ہے چھوٹی سی جندگی ہے ہنس کر جیو بھلا کر گم سارے دل کھول کر جیو اپنے لیے نہ سہی اپنوں کے لیے جیو من خوش رکھنے کے لیے نہ سہی دل وہلانے کے لیے جیو اپنے اور اپنوں کے لیے نہ سہی دوسروں کو جھلانے کے لیے جیو ہر ایک کی سنو ہر ایک سے سیکھو کیونکہ ہر کوئی سب کچھ نہیں جانتا لیکن ہر ایک کچھ نہ کچھ جرور جانتا ہے میری اوغاز سے بڑھ کر مجھے کچھ نہ دینا میرے مالک کیونکہ روسنی بھی اگر جرورت سے زیادہ ہو جائے تو انسان کو اندھا بنا دیتی ہے آگ اگر جرورت سے زیادہ ہو جائے تو دنیا کو جلا دیتی ہے اور اگر ہوا جرورت سے زیادہ ہو جائے تو طوفان بنا دیتی ہے عجیب ہے یہ بات کہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے مگر دوسروں کے کار میں اڈنگیں ٹالنے کے لیے ٹائم سب کے پاس ہے مینے گیتہ میں پڑھتا کہ سریر مر جاتا ہے پرنتو آتما جیبیت رہتی ہے مگر آج کے سمجھ میں دیکھ رہا ہوں کی سریر تو جیبیت ہے مگر آتما ہی مر چکی ہے جائن جائے بھارت وندے ماترہ